دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست بن کے زندگی گزاروں کہ میری موت آئے تو میں اللہ کا ولی بن کے مروں اس کے لئے فارمولا سنو موٹا فارمولا بدا دو جو ولی بن کے مرنا چاہتا ہے مجھ سے یہ فارمولا لے لیں میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ یہ ولی بن کے مرے گا یہ ولی بن کے مرے گا دو باتیں دو کام دو کام انسان کو ولی بنا جاتے ہیں کسی کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں اس کا مطلب یہ ہے نا سمجھنا ہے ایک تو مسئیبت دیئے کہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو فوراں وہ ریکارڈ کر کے نا وہ اتنا پوشن کٹ کے لگا جاتے ہیں کہ جی دیکھو ہے کی کہتا ہے دعا کا مطلب یہ نہیں کہ دعا کرانے تو صلت ہے اللہ کے نبی نے عمر حضی اللہ تعالیٰ کہا کہ عمر عمرے پہ جا رہے ہو ہمارے لئے بھی دعا کرنا نہیں مطلب یہ کہ اللہ تمہاری دعاوں میں ایسا اثر رکھ دے گا ایسا اثر کرے کہ ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ واپس نہیں آئیں گے ایسا بنا دے گا اللہ ایسا بھلی بن جاؤ گے کہ یوں ہاتھ اٹھائے کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ آ چکے ہیں ایسے لوگ آ کے گئے ہیں دنیا میں ایسے صحابہ ایک صحابی ہیں برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں حضور اکم صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ برا جب ہاتھ اٹھا دے تو اللہ اس کے ہاتھ واپس نہیں کرتا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ بلال اگر کسی چیز پر قسم کھالے اگر بلال کسی چیز پر قسم کھالے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرمائیں گے اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ رمضان کے مہینے میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سیری فرمارے تھے تو بلال رضی اللہ نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ سیری کا وقت ختم ہو گیا آپ سیری فرماتے رہے پھر آئے دیکھا سیری کر رہے تو آپ نے بلال رضی اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ سیری کا وقت ختم ہو گیا آپ پھر سیری فرماتے رہے پھر تھوڑی در پہ کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم سیری کا وقت ختم ہو گیا آپ نے ایک دم ہاتھ روک دی تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا دو دفع پہلے اس نے بلال نے کہا آپ نے نہیں لوگا جب قسم کھائی تو آپ نے آب رو گئے آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے آپ نے فرمایا سیری کا وقت ابھی بھی ختم نہیں ہوا لیکن خدا کی قسم بلال جس چیز پر قسم کھالے گا اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے سیری کا وقت ختم نہیں ہوا بلال کی قسم کھانے میں وقت ختم کر دیا اللہ نے ایسے لوگ دنیا میں آ چکے لیکن وہ لوگ کرتے کیا ہیں کرتے کیا آج کے زمانے کا ولی بننا اس کا طریقہ بتاتا ہوں آج کے زمانے کا ولی کون ہے آج کے زمانے کا ولی یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں بس صرف پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور فرض ہی پڑھ لے پیش فرض ہی پڑھ لے مگر پڑھے ضرور سنتے نوافل پڑھے تو اس کا عادل یہ اس پہ بھی پکڑ لے گا مولوی پکڑ لے گا کہ انہوں نے کہتا ہے فرض سنتا ہوں سنت موقدہ کے بارے بھی اس نے بات کیا دیئے نہیں پڑھو بھئی سنتیں بھی پڑھو لیکن اگر سنتیں نہیں بھی پڑھو تو فرض پڑھ دیئے تو اللہ کے ہاں سوال سے بچ جاؤ گے لیکن جو فرض پڑھنا شروع کر دے گا جو فرض پڑھنا شروع کر دے گا پھر وہ آہستہ آہستہ سنتیں میرا ایک دوست جاننے والا ہے میں اسے اس پر محنت کر رہا تھا اس کو آہستہ آہستہ نماز کی طرف رہا تھا تو دو تین نمازیں پڑھنے شروع کر دے گا میں نے اسے کہا عشاء کی نماز بھی پڑھا کرو عشاء کی پڑھ لیا کرو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھے اور پھر فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جائے گا چاہیے وہ سو جا رہے وہ نے کہا میں عشاء دین نہیں پڑھنی میں نے کہا کیوں وہ کہتے ستارہ رکھاتا کون پڑھے اتراویہ روز پڑھئے میں کسے پڑھنی میں نہیں پڑھنی تو میں نے اسے کہا تم چار فرض پڑھ لیا کرو بس چار فرض اور ایک وطر پڑھ لیا کرو بس اتنا پانچ اماری نماز ہوئی اسے کہا اچھا مجھے تبیتے کر سکنا مجھے اسے کرنا شروع کر دیا چار فرض ایک وطر پڑھنا شروع کر دیا اب الحمدللہ وہ کئی لکاتیں پڑھتا ہے اب وہ کئی پڑھنے لگیا تو چار فرض صرف ادا کر لو پانچ نمازیں فرض ادا کر لو اور نمبر دو ایک کام اللہ کا حق ہے اور نمبر دو اللہ نے جس کام سے منع کیا اسے منع ہو نافرمانی چھوڑ دو نافرمانی چھوڑ دو جس کام سے منع کیا ہے میں منع ہو جاؤ پھر تماشا دیکھو بنتا کیا جو اللہ تبارک وطالعہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بچوں اللہ تبارک وطالعہ نیکی کا کام کرنے سے اتنا خوش نہیں ہوتے نیکی کرنے سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا نافرمانی کو چھوڑنے سے ہوتے سارے قرآن میں بھرا پڑا قرآن جگہ جگہ لکھا ہے مَنْ يَتَّكِ اللَّهِ مَنْ يَتَّكِ اللَّهِ اللہ سے درو اللہ سے درو تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو پرہزگار بنو مَنْ يَتَّكِ اللَّهِ چھوڑ دو تو کیا ہوگا اللہ تمہیں ہر تنگی پریشانی مشکل سے نکلنے کا راستہ خود دکھائیں گے خود دکھائیں گے میں کہنا کہتا ہے کسی سے دعا کرانے پڑے گی اللہ کہتا ہے میں خود بتاؤں گا تمہیں کسی سے کہنے نہیں پڑے گا میرے لئے دعا کریں اللہ کہتا ہے میں خود براہ راست بتاؤں گا تم نے کرنا کیا ہے جب مشکل پڑے گی اس کا راستہ میں بتاؤں گا اور انگلہ تیرا پرابلم ہے روزی کا اور تمہیں روزی وہاں سے ملے گی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا وہاں سے روزی آنے شروع جائے گی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے